اسلام علیکم اسلام آباد پروپٹیز کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بحریہ ٹاؤن کے ایک بہت خوبصورت پروجیکٹ کا آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں یہ پروجیکٹ بحریہ ہلز اسلام آباد اور بحریہ انکلیو ٹو فیز ٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہم اپنی ویڈیو میں اسے بحریہ ہلز کے نام سے ہی ڈسکرس کریں گے اس ٹائم ہم مریہ روڈ کے اوپر ہیں اور باغہ کور کے علاقے سے گزر رہے ہیں بحریہ ہلز کی مین انٹرس تک پہنچنے سے پہلے آپ سے اس پروجیکٹ کی لوکیشن اور ایکسیسیبیلیٹی کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کرتے ہیں بحریہ ہلز بحریہ ٹاؤن پرائیوٹ لیمنٹیڈ کا پروجیکٹ ہے اور یہ مریہ ایکسپریس وے کے ٹول پلازا سے پہلے رائٹ سائٹ پر انگوری روڈ پر لوکیٹڈ ہے مریہ ایکسپریس سے اس کی مین انٹرنس کا ڈسٹنس لیسن ایکلومیٹر ہے بہت سے دوست سمجھتے ہیں کہ بحریہ ہلز اسلامباد سے کافی باہر ہے کافی دور ہے اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ بحریہ ہلز اسلامباد میں زون فور میں آتا ہے یہ سی ڈی اے سے اپرووڈ پروجیکٹ ہے اور اسلامباد زیرو پوائنٹ سے اراؤن ٹونٹی وان کلومیٹر اس کا ڈسٹنس بنتا ہے پریزنٹلی یہاں تک پہنچنے کا ٹائم زیادہ لگتا ہے زیرو پوائنٹ سے آپ کو ٹونٹی فائیوٹ ٹو تھرٹی منٹس لگتے ہیں کیونکہ بارہ کہو جو بازار ہے اس میں کافی رش ہوتا ہے اور سم ٹائمز یہاں پر ٹرافک بھی بلوک ہو جاتی ہے مگر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بارہ کہو کا بائی پاس اپروو ہو چکا ہے جس کے بننے کے بعد بارہ کہو کی جو ٹرافک والا پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا اور پھر زیرو پوائنٹ سے آلموسٹ فیفٹین ٹو ٹونٹی منٹس میں آپ بیریہ ہیلز پہنچ سکتے ہیں بارہ کہو بائی پاس فور لین ایلیویٹڈ پروجیکٹ ہے جو مری روڈ پر کورنگ روڈ سٹاپ سے سٹارٹ ہوگا اور بارہ کہو کو بائی پاس کرتے ہوئے دوبارہ مری روڈ پر سترہ میل کے سٹاپ پر کنیکٹ ہو جائے گا اس کی لینٹھ اراؤنڈ سیون پوائنٹ فور کلومیٹر ہے اور یہ آلموسٹ ٹو یئرز میں کمپلیٹ ہو جائے گا بیریہ ہیلز میں پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے ریزڈنچل پلوٹس ہیں یہ پلوٹس انسٹالمنٹ پر آویلیبل ہیں سکرین پر آپ انسٹالمنٹ پلان دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ ٹین انسٹالمنٹ پر ہو چکی ہیں اور اس پرائس کے علاوہ ان پر پروفٹ بھی ہے جو تین لاکھ سے تیس لاکھ تک ایز پر لوکیشن ڈیمنڈ کیا جاتا ہے ہم آپ کو جب وزٹ کروائیں گے ابھی تو آپ کو ایریا کے حساب سے آپ کو تھوڑا سا پروفٹ کا بھی آئیڈیا دیں گے کہ کس ایریا میں کتنا پروفٹ ہے بیریہ ہیلز میں ٹوٹل جو ریزڈنچل پلوٹس ہیں وہ 319 ہے جس کی ڈیٹیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب باقی تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ یہاں پر باقی کمرشل پلوٹس ہیں یا اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ ہیں فیوچر میں جو پلان ہے رنگ روڈ کا رنگ روڈ ہے وہ تین فیزز میں پلانٹ ہے پہلا فیز جو ہے وہ روات سے لے کے تھلیاں انٹرچینج اور پھر آگے آپ کے جو سن جانی ٹول پلازا پھر اس کے بعد مائگلہ ایونیو آئے گا بارہ کا ہو بائی پاس تک بارہ کا ہو بائی پاس سترہ میل پر ختم ہوگا اور اس کے بعد سترہ میل سے لے کے روات تک ایسٹرن جو پیچ ہے اس کا وہ تھرڈ فیز میں آتا ہے بٹ اگین اس پہ ٹائم کتنا لگے گا کب وہ اناؤگریٹ ہوگا ابھی جو رنگ روڈ کا پہلا فیز ہے روات سے تھلیاں انٹرچینج تک اس کی بھی اناؤگریشن ابھی ہونی ہے اور وہ اپروو ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر کام سٹارٹ نہیں ہوا ہم مری ایکسپریس وی کے اوپر ہیں آپ جیسے دیکھیں ٹول پلازا سے پہلے ہی رائٹ سائٹ پر یہ جو ٹان آ رہا ہے یہاں سے ہم بہریہ ہیلز کی طرف ٹان لیں گے انگوری رول اس کو کہا جاتا ہے اچھا جیسا پہلے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ بہریہ ہیلز میں ریزیڈنشل پلوٹس جو ہیں وہ کافی کم ہیں 319 ریزیڈنشل پلوٹس ہیں باقی جتنا بھی پروجیکٹ ہے اس میں سارے کمرشل پروجیکٹس ہیں یہ اپارٹمنٹس ہیں اپارٹمنٹس کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو فیوچر میں جب آبادی آئے گی یہاں پہ تو آپ یہ جو انگوری روڈ کی یہ انٹرنس دیکھ رہے ہیں جو یہ راستہ دیکھ رہے ہیں مری ایکسپریس ویسے آپ دیکھیں یہ بہت ہی کنجسٹڈ ہے فیوچر میں جب آبادی آتی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کا کیونکہ اگر یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی تو یہاں پہ بہت زیادہ ایک ٹرافک جیم آپ کو ملے گا رائٹ سائٹ پہ دیکھیں بہریہ ہیلز کا پروجیکٹ آ گیا ہے اگر ہم سٹریٹ جائیں یہاں سے تو ادھر سے بہریہ انکلیو اگرو فارمنگ ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ بھی آتی ہے اور یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو پروجیکٹ ہے جس کا نام گرین انکلیو ہے وہ بھی اسی سامنے سے آتا ہے انفیکٹ بہریہ کی جو اگرو ہاؤسنگ سکیم ہے وہ مری ایکسپریس ویسے اس کا پراپر راستہ ہے بہریہ گال سٹی والی سائٹ سے اور سکائی گارڈن والی سائٹ سے بہت یہاں سے بھی وہ ایکسس تو انگوری گورٹ بھی ایکسس ہو سکتی ہے ہم ابھی یہ بہریہ ہیلز کی گیٹ سے مین گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں یہ ہماری انٹری جو ہے وہ مین بولیورٹ پہ ہوتی ہے ہمارے رائٹ سیٹ کے اوپر بلوک اے ہے بلوک اے میں مین بولیورٹ کے اوپر کمرشل پروجیکٹس ہیں کمرشل پلوٹس ہیں جہاں پہ کمرشل پروجیکٹس بنیں گے لور گرانڈ پلس گرانڈ پلس ٹری یعنی فائی فلور کے یہ کمرشل پروجیکٹس بنیں گے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بورٹ بھی لگے ہوئے یہاں پر اس اے بلوک میں ان کمرشلز کی بیک سائیڈ کے اوپر سکول ہے اس کے علاوہ میگا پروجیکٹ ہیں کمرشل کے اور اس کے علاوہ اپارٹمنٹس کے بھی کافی سارے پروجیکٹ ہیں ابھی ہم آپ کو سب سے پہلے سٹریٹ سیون میں لے کے جائیں گے سٹریٹ سیون بہریہ ہلز کی آپ کہہ لیں کہ موسٹ ہائٹڈ سٹریٹ ہے سب سے زیادہ ہائٹ پر یہی سٹریٹ ہے جہاں پر دس مرلہ کے اور سات مرلہ کے ریزڈنشل پلوٹس ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو انی کا وزٹ کروائیں گے یہاں سے ہم سٹریٹ سکس ہے یہاں لیفٹ ٹرن کرتے ہیں یہ سٹریٹ سکس ہے یہی گھوم کر سٹریٹ سیون کے ساتھ ملتی ہے یہاں پر بہریہ کا مین آفیس بھی ہے آپ کو دس مرلہ کے جو پلوٹس ہیں وہ میں دکھاتا ہوں وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ کے یہاں سے دس مرلہ کے پلوٹس لیفٹ سائٹ پر میرے دیکھیں 35-70 ان کا سائز ہے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں پلوٹ نمبر 1 سے پلوٹ نمبر 19 تک یہ پلوٹس ہیں اس سٹریٹ کے موسٹ ہائٹڈ لوکیشن ہے یہاں پر جو پروفٹ ہے جو ڈیمینڈ کیا جاتا ہے وہ 25 سے 30 لیک تک یعنی 2.5 ملین سے 3 ملین تک پروفٹ ڈیمینڈ کیا جاتا ہے رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ رہے تھے یہ 33-60 کے پلوٹ ہیں میں آپ کو اتر کے اس کا باقی ویو بھی دکھاتا ہوں یہاں سے جو ویو ملتا ہے آپ کو وہ آپ دیکھیں یہ ویو دیکھیں آپ کو یہ موسٹ ہائٹڈ لوکیشن ہے نیچے اپارٹمنٹس کے پروجیکٹس بن رہے ہیں اور یہ ہمارے بالکل نیچے مین بولیورڈ ہے جو کمرشل ایریا تھا سامنے مسجد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور نیچے بھی پروجیکٹس اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے اوپر بھی اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے ان پہ کام ہو رہا ہے یہ سارے 35-70 کے پلوٹس ہیں پلوٹ نمبر 1-19 اور 30-60 کے پلوٹس اس کے سامنے ہیں یہ تھوڑا سا ایریا جو ہے وہ ابھی تک یہاں تک سٹریٹ سیون یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اس ایریا یہ پرائیوٹ لینڈ ہے اس کے آگے بھی سٹریٹ سیون کے کچھ پلوٹس ہیں جہاں پر کنال کے پانچ مرلہ کے اور دس مرلہ کے کچھ پلوٹس آتے ہیں تو چونکہ وہ راستہ نہیں تھا تو ہم آپ کو وہ دکھا نہیں سکے ابھی تک وہاں تک روڈ کی ایکسیس نہیں ہے ابھی ہم واپس آتے ہیں اسی سٹریٹ سیون پہ اور آپ کو لے کے چلیں گے مین بولیورٹ پہ کچھ تیس ساٹھ کے پلوٹس ہیں یعنی سات مرلہ کے پلوٹس ہیں اور کچھ دس مرلہ کے پینتیس ستر کے پلوٹس ہیں ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیس ساٹھ کے پلوٹس ہیں یہاں پر یہ بیک اوپن کے پلوٹس ہیں اب جو اوپر ہم نے آپ کو دس مرلہ کے پلوٹس دکھائے تھے وہ بھی بیک اوپن کے پلوٹس تھے بیک اوپن مینز وہ پلوٹ جن کی بیک سائٹ پہ کوئی ابسٹرکشن نہ ہو یعنی ویو آپ کا کلیر ہو ویو ابسٹرکٹ نہ کرے ان کو بیک اوپن کے کہتے ہیں نورملی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ کے اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں گھر بناتے ہیں تو بیک سائٹ پہ بھی ایک گھر ہوتا ہے تو اس کیس میں یہ بیک اوپن انہی کو کہتے ہیں کہ آپ کا ویو ابسٹرکٹ نہ ہو یہ ہم آپ کو مین بولیورڈ پہ گرینڈ موس سے پہلے جو پینتیس ستر کے پلوٹس ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی یہاں پر چند پلوٹ ہیں تقریبا فورٹین پلوٹس ہیں یہاں پر پینتیس ستر کے آپ دیکھ لیں یہ اس کی لینڈ سالیڈ لینڈ ہے دوسر سائٹ پر آپ کو اگر میں ویو دکھاؤں اس کے دوسری سائٹ پہ بولیورڈ کے اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے یہ سوچنے میں یہ بات آتی ہے کہ جب اپارٹمنٹ کے پروجیکٹ آئیں گے سامنے تو ہائی رائز اپارٹمنٹ بیلڈنگز جو ہے وہ ویو آپ کا آپسٹرکٹ کریں گی بٹ آپ یہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں جو اپارٹمنٹ کا یہ پروجیکٹ آئے گا مین بولیورڈ کے لیول تک پہنچتا ہے تو جو مین بولیورڈ کے پلوٹس ہیں ان کی بیک بھی اوپن ہے فرنڈ پہ بھی بڑا ان پلوٹس کا اچھا بیو ہے ابھی ہم یہاں سے گرینڈ مسجد سے لیفٹ سائٹ پہ اولڈ روڈ ٹو کہا جاتا ہے اس کے اوپر جائیں گے ہلویو روڈ بھی کہا جاتا ہے سامنے مین بولیورڈ جہاں پہ انڈ تک ہے ہم وہاں سے پیچھے سے وزٹ کریں گے اور واپسی سامنے سے آئیں گے اگین لیفٹ سائٹ پہ جو پلوٹس ہیں یہ پینتیس ستر یعنی دس مرلہ کے پلوٹس ہیں بہریہ ہلز میں میکسیمم پلوٹس جو ہیں وہ دس مرلہ کے بعد اپارٹمنٹ کے پروجیکٹ رائٹ سائٹ پہ ہے رائٹ سائٹ سارا ہمارا جو ہے ان دس مرلہ کی اپوزٹ سائٹ پہ اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے یہ اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ اس روڈ کے ساتھ بھی اور مین بولیورڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا ہے یعنی یہ مین بولیورڈ اور جس روڈ پہ ہم ہیں ہلویورڈ ان دونوں کے درمیان میں اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور یہ جو ہلویورڈ ہے یہ مین بولیورڈ کی بیک سائٹ پہ اس کے پیرلل جا رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ یہ ایک سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہریہ ہلز کا راؤنڈ باؤٹ پلان ہے اور یہاں سے لنک روڈ جائے گی بلکل لیفٹ سائٹ پر پھول گران جو ویلیج ہے اس سائٹ پر یہ اگین اپارٹمنٹ کا ہی رائٹ سائٹ پہ سارا جو پوجیکٹ ہے وہ اپارٹمنٹ کے پوجیکٹ چل رہے ہیں یہاں پر لیفٹ سائٹ پہ یہ بھی اپارٹمنٹ اس کی جو ہے وہ لینڈ ہے اس کے آگے پھر پینتیس سطح کے یہ پلوٹس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سالیڈ لینڈ ہے بیک اوپن ہے بیک پہ ویو آپ کو ملتا ہے ماؤنٹینز کا ویو ملتا ہے آپ کو لیفٹ سائٹ پہ جو سٹریٹ جاری ہے یہ سٹریٹ ٹونٹی ہے اس کو ہم آپ کو آگے سے دکھائیں گے یہ پہ پینتیس سطح کے پلوٹس ہیں اور اس کی جو بیک سائٹ پہ سٹریٹ ٹونٹی ہے اس کی لیفٹ سائٹ پہ بھی دس مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ وہ والے بیک اوپن کی ہیں جو یہ پلوٹس ہیں یہ سٹریٹ ٹونٹی اور ہلویو روڈ کے درمیان میں آتے ہیں اگین میری لیفٹ سائٹ پہ یہاں پر بھی دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اور آگے گریویارڈ کا ایریا ہے میں آپ کو اتر کے تھوڑا سا سٹریٹ ٹونٹی کا بھی دکھاتا ہوں وہاں وہاں کا ویو بھی دکھاتا ہوں اور پانچ مرلہ لینڈ جو ہے وہ مسنگ ہے بٹ ایسے پلوٹس پہ بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے بہریہ انکلیو میں بھی ایسی جگہیں تھیں وہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے سٹرکچرل ڈرائنگ جو ہے وہ بہریہ ہیلز آپ کو بہریہ ٹاؤن آپ کو بنا کے دیتا ہے 35 کے پلوٹ جو سٹریٹ ٹونٹی اور ہیلوی گورڈ پہ آتے ہیں ان کے درمیان میں یہ سٹریٹ ٹونٹی ٹو ہے میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہاں پچیس پچاس کے پلوٹ ہے سٹریٹ ٹونٹی ٹو اس کے سامنے بھی پچیس پچاس کے پلوٹ ہے پانچ مرلہ کے پلوٹ ہیں کی لینڈ بھی کمپلیٹ ہے بیک اوپن ہے ان کی بھی سٹریٹ ٹونٹی ون اور یہ سٹریٹ ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی یہاں پہ یہ تینوں سٹریٹس ملتی ہیں یہ بیک سائیڈ پہ ہم آ جاتے ہیں یہ سٹریٹ ٹونٹی کی لیفٹ سائیڈ پہ جب آتے ہوئے ہم نے دیکھے تھے تو یہ وہ پلوٹس ہیں دس مگلا کے سٹریٹ ٹونٹی کی بیک اوپن والے پلوٹس ہیں جہاں سے آپ کو ماؤنٹین کا ویو ملتا ہے ان میں سے کچھ پلوٹس کی جو بیک ہے لینڈ ہے وہ آویلیبل ہے سلوپ میں یہ پلوٹس بن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ابھی کام تو ہوگا اس کے اوپر روڈز اور انفرسٹریکچر تو بہریہ ٹاؤن نے بہریہ ہلز میں بنا دیا ہے بٹ اگین تیار پلوٹس بھی ہیں یہاں پر ویسے پلوٹس بھی ہیں جن پہ مزید کام ہونے والا ہے ہم یہاں سے آگے اور ہمارے رائٹ سائیڈ پہ یہ سکول کی جگہ ہے یہ جو روڈ ہے آگے سے مین بولیورڈ کے ساتھ مل جائے گی پینتیس ستر کے پلوٹس دس مغلہ پلوٹس یہ دیکھ لیں آپ بیک اوپن یہاں سے ہم مین بولیورڈ پہ جائیں گے اور مین بولیورڈ سے ہوتے ہوئے واپس واپسی پر مسجد تک ہم آئیں گے دوسرے سائیڈ سے پبلک بیلڈنگ بھی ہے اس کارنر کے اوپر جہاں پہ ہلویو روڈ اور مین بولیورڈ دونوں ملتے ہیں ہم واپس آگے ہیں مین بولیورڈ پر مین بولیورڈ کی یہ دوسرا اینڈ ہے سامنے اب ہمارے مین انٹرنس تھی وہاں سے آگے والی سائیڈ سے آئے تھے بیک سائیڈ پہ ہم جہاں پہ ختم ہو رہا تھا ہم وہاں سے نیچے سے آئے تھے سامنے آپ کے مسجد ہے مین بولیورڈ کے کمرشل بیلڈنگ ہیں کمرشل کے پلوٹس ہیں لوی پلوٹس جاتے ہیں اب ہم سٹریٹ سیونٹین کا وزٹ کریں گے سٹریٹ سیونٹین میں تمام جو پلوٹس ہیں وہ دس مغلہ کے پلوٹس ہیں لیف سائیڈ پہ جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیف سائیڈ کے پلوٹس ہیں یہ پلوٹ نمبر ٹو ٹو پلوٹ فورٹی تک کرتے ہیں کچھ اچھے پلوٹس کا جو سٹارٹ میں پلوٹس ہیں ان کا ٹوئنٹی لیک بھی ڈیمین کیا جاتے ہیں سٹریٹ فورٹی تک یہاں پر روڈ ابھی نہیں بنی ہوئی لیکن لیف سائیڈ سٹریٹ فورٹی تک پلوٹس ہیں رائیٹ سائیڈ پہ کچھ آگے مزید پلوٹس ہیں ہم واپس آتے ہیں اب یہ دس مرلہ کے پلوٹس اگین آپ دیکھیں ہائٹڈ لوکیشن ہے اس کی یہ سٹریٹ سیونٹین تھی اس کے بعد سٹریٹ نائنٹین اور نائنٹی اے ہے وہ یہاں سے نیچے دیکھی جا سکتی ہے مگر ابھی تک وہاں پر روڈ نہیں بنا جس کی تھا آج ہمارا بیریہ ہیلز کا سائٹ ویزٹ آور ویو میکسیمم انفرمیشن ہم نے کوشش کی ہے آپ تک پہنچائیں اگر کوئی مس ہوگی ہو انفرمیشن ہمارے سے جو اکثر ویڈیو بنانے کے دوران مائنڈ میں نہیں رہتی ہیں ایسی باتیں تو آپ کرنیلی کمنٹس میں ہم سے پوچھ لیجیے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو اس کا جواب دیں بیریہ ہیلز کا پروجیکٹ اوور اگر بات کریں تو سینک ویوز ہیں پہاڑی کے اوپر ویوز آپ کو بہت اچھے آتے ہیں بات میری جو پرسنل اپینین ہے یہاں پر لیونگ کے حوالے سے چونکہ اپارٹمنٹ کے بہت زیادہ پروجیکٹ ہیں اس کی وجہ سے ریزیڈنشل پلوٹ کم ہیں تو فیوچر میں جو یہاں پر ٹریفک ہوگی لوگوں کا رش ہوگا یہاں پر تو برحل لوگوں کی اپنی چوائس ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ